موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نوائی مسیحی اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل انجم سامن ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں ایک اہم معلوماتی ویڈیو کے ساتھ موزز ناظرین آج شام سے ہمارے کوارڈینیٹر عظیم قبل چوہان اور راہد زمرد کے ذریعے اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ آسیا بی بی کے دیور یونس مسیح کو قتل کر دیا گیا ہے اب تازہ ترین اپ ڈیٹس موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق آسیا بی بی کے دیور کو شہو پورا میں قتل کر دیا گیا ہے اس وقت چیئرمن رواداری تحریک سیمسن سلامت موقع پر موجود ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں دوستو ساتھی و خواتین و حضرات اسلام علیکم میں اس وقت شہو پورا کے ڈی ایچ کی ہاسپٹل میں مردہ کھانے کے سامنے موجود ہوں آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ آسیا بی بی کے دیور کو قتل کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یہ غلط لیکن ابھی میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ آسیا بی بی کے دیور جن کا نام یونس مسیح ہے ان کی آج لاش جو ہے وہ کھیتوں سے ملی ہے ان کو تیزدار آلے سے قتل کیا گیا ہے یونس مسیح جو ہے وہ شیخ پورا کے علاقے خانپور میں ایک گاؤں میں ایک زمیدار کے ہاں کام کرتا تھا اور کل سے جب وہ زمیدار کے ہاں سے گھر کے لیے نکلا تو وہ گھر نہیں پہنچا اور آج صبح جو ہے وہ اس کی لاش جو ہے وہ ملی ہے تھانا فیکٹری ایریا شیخ پورا میں اس قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے میری یہاں پر یونس مسیح کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ یہاں موجود ہیں ان سے بات ہوئی ہے یہاں پر جو پولیس کے ڈیوٹی پر اہلکار موجود ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اور جن کے ہاں وہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا قتل جو ہے وہ کس طرح ہوا ہے اور قتل کے کیا محرکات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ آسیہ بی بی کے دیور یونس مسیح کو قتل کر دیا گیا ہے سلام علیکم دوستو ساتھی و خواتین و حضرات میں اس وقت موجود ہوں دسٹک شیخ پورا کا جو دسٹک ہیڈ پورٹر ہسپیٹل ہے وہاں مرزہ کانے کے سامنے موجود ہیں پہلے ہم نے خبر دیتی کہ یہ کنفرم ہے کہ آسیہ بی بی کے دیور یونس مسیح کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک تو ہماری پولیس سے بات سیت ہوئی ہے اور ان کے جو بائی ہیں لوائکین سے بات ہوئی ہے میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہماری جو تفتیش ہے یا پولیس کی تفتیش ہے اس کے مطابق ابھی تک ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے اس کیس میں یونس مسیح کی بیوی کو اور گرفتار کیا گیا ہے اور ایک اور شخص ہے جس کے خلاف پرچہ درج ہے تو ہمارے ساتھ اس کیس کے تفتیشی موجود ہیں جو اس معاملے کو براہ راست دیکھ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ان کی تفتیش ابھی تک کیا کہتی ہے اس کے مطابق جو انہوں نے افعیات درج کروائی ہے جو رول ہے ان کا ملزمان کا جہی ہے اس میں مذہبی معاملہ کوئی نہیں ہے اور نہ یہ جی کوئی بات ہے جس سے کوئی یہ ثابت ہو سکے گئی تو پہلے والا معاملہ مذہبی معاملہ تینکیو موزز ناظرین شام کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق یہ حدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی محرقات ہو سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی مذہبی محرقات نہیں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ تحقیقات کے بعد جو اصل مجرمان ہیں انہیں سزا ملے گی کہ آپ ہماری آئندہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پیج نوائے مسیحی کے نام سے لائک اور فالو کریں آپ ٹویٹر پر ہمیں ایڈ ڈی ریٹ آف نوائے مسیحی کے نام سے فالو کر سکتے ہیں اسی طرح انسٹرگرام پر بھی نوائے مسیحی کے نام سے ہم موجود ہیں تازہ ترین معلومات یا ہمارے متعلق دیگر معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.noyemesie.com ویزٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ